شروع ہوتی ہے اور ایک بیوٹیفل سے شہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پیارا گیگن اپنے دادو کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ اس کے ممے پاپا تو بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے اسی لئے اس کا سب کچھ اس کے دادی اور دادو ہی ہیں گیگن کے دادو ایک لائٹ ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور ہمارے پیارے گیگن کو دو ڈیجے بننا ہے اب وہ دونوں ساتھ میں گانا گا کے ڈانس کرتے ہیں اور دادو گیگن کو ہنس میند کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسے کبھی بھی سنیرے ہرن تک مت پہنچنے لینا کیونکہ ان کے سینگوں کی ہی بجاہ سے ندیہ بھیتی ہیں اور وہ سینگ چھرا کر ندیہ کا پانی بھی چھرا لے گا لیکن ہمارے گیگن کو تو یہ صرف ایک کہانی لگتی ہے تو دادو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک اندھیرہ ہے اور لائٹ جننے کی ہی وجہ سے وہ دور بھاگ جاتا ہے اب دادو کہتے ہیں کہ تم اس لائٹ کو ہمیشہ چلانے رکھنا اور یہ کہہ کر وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اب سارے لوگ دادو کو آخری الویدہ کہتے ہیں گیگن دادو کے جانوں کی وجہ سے بہت اداس ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ لائٹ ہاس کی لائٹ بھی نہیں جلاتا اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ آنے لگتا ہے یعنی کہ اس کے دادو نے جو کہا تھا وہ بالکل بھی سچ تھا لیکن گیگن کو یہ نہیں پتا تھا تب ہی اسے اس کی دوست مویا ملتی ہے اور وہ اسے بارہ بجے ملنے کو کہتی ہے اور آنش پارٹی میں گیگن ڈیجے بننے والا تھا لیکن دادو کی جانے کی وجہ سے وہ ڈیجے بننے سے منع کر دیتا ہے اور وہ ندی کی پاس بیٹھ کر کینڈی کھانے لگتا ہے لیکن اس کی سارے کینڈی تو میڈک ہی کھا جاتی ہے اب تو صرف ایک کینڈی بچی تھی تو اس کینڈی کو گیگن ندی میں پھیک دیتا ہے لیکن ایک میڈک کا بچہ اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کی پیچھے پیچھے بھی جاتا ہے لیکن وہ تو اپنے گروپ سے بچھر جاتا ہے جس کی وجہ سے سب بہت بریشان ہو جاتے ہیں گیگن خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ اپنے دادو کی بیڈیو دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں وہاں تیز سے تفان آتا ہے تب ہی وہاں ایک شیپ گیگن کو پکڑ کر ایک پہاڑی پہ لڑکا دیتی ہے اور وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے تب ہی وہاں مویا آگے گیگن کو اوپر اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو بارہ بچ گئے لیکن اس سے پہلے اس پہلی کا جواب دو وہ کیا ہے جو بھاگتی نہیں بلکے چلتی ہے فس فساتی ہے لیکن کبھی بولتی نہیں بستر ہوتی ہوئے بھی کبھی سوتی نہیں اور مو ہوتی ہوئے بھی کبھی کھاتی نہیں چلو جلدی بتاؤ اس کا انصر کیا ہے گائش کیا آپ کو اس کا انصر بتا ہے اگر بتا ہے تو کومین کر کے ضرور بتانا لیکن ہمارا پیارا گیگن تو ندی میں بہنے لگتا ہے اور مویا تو پانی کی اوپر چل رہی تھی اور پیارا گیگن کسی طرح سے ندی سے باہر آ جاتا ہے جہاں مویا گیگن کو اپنے ساتھ آنے کو کہتی ہے لیکن گیگن کو یہ جگہ بالکل عجیب لگ رہی تھی پھر وہ دونوں ایک بہت خوبصورت جگہ پہ آتی ہیں لیکن وہاں بھی مویا پانی کی اوپر چلنے لگتی ہے اور وہ ڈانسر ہونے کی وجہ سے بہت اچھا ڈانس کرتی ہے گیگن تو اسے دیکھ کر مانو حیران ہو جاتا ہے اور ہمارا پیارا گیگن بھی پانی کی اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے امراک کو مویا بتاتی ہے کہ میں دادی کی موت کے بعد یہاں آئی تھی اور یہ ایک جادوی جگہ ہے کیونکہ میں نے اپنی دادی کو یہاں دیکھا لیکن گیگن کو تو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا تب ہی اگلی صبح گیگن کی پاس وہی دو میڈک آتے ہیں تو مویا کہتی ہے کہ یہ معافی مانگنے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے تمہاری کینڈی چرائے ہیں لیکن ان کا ایک بچہ گم ہو گیا ہے کہ کیا تم نے ان کا بچہ دیکھا تو گیگن کہتا ہے کہ نہیں لیکن کیا تمہیں میڈک کی بھاشا آتی ہے تو مویا کہتی ہے کہ نہیں لیکن گیگن سنہیرے ہیرن کو دیکھ کر ہیرا رہا جاتا ہے اسی تو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک سپنا ہے تب ہی وہاں اور بھی ہیرن آن کے ڈانس کرنے لگتے ہیں تب ہی مویا کہتی ہے کہ اس کے تمہاری ہیلپ کے ضرورت ہے پیٹری اپنے باقی کے دوستوں سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم مجھے اپنے دادو کے بارے میں بتاؤ تو گیگن انہیں اپنے دادو کے بارے میں بتاتا ہے تو اب پیٹری کہتا ہے کہ ہم ندی کے ساتھ جائیں گے اور یہی ہر شخص کو ایک دوسرے سے چھوڑتی ہے گیگن بات کرتی ہوئے پوچھتا ہے کہ تم کتنے سال کے ہو گئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ پیٹری تو سب سے بڑا ہے اور وہ چال لاکھ سال کا ہے اور میں نے تو دو لاکھ سال سے اپنی ایج گننا بند کر دی وہیں ہنس میں ندی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے ہیرنوں کے پیروں کے نشان نظر آتے ہیں اب وہ لوگ ہرننگ میدان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں گیگن اچھے سے نہیں کھیل پا رہا تھا تو پیٹری کہتا ہے کہ تم اس طرح سے کھیلو جیسے کہ تمہارے دادو تمہیں دیکھ رہی ہوں یہ سن کر تو گیگن میں جوش آ جاتا ہے اور وہ اپنی ٹیم کو جیتا دیتا ہے گیگن بولڈ ڈھونتے ہوئے ایک جگہ پہ آتا ہے جہاں اسے بہت خوبصورت ڈیزائن نظر آتے ہیں تب ہی وہاں ہنس میں آ کے کہتا ہے کہ تم نے لائٹ ہاؤس کی لائٹ نہیں جلائی جس کے وجہ سے میں بڑی ہی آسانی سے یہاں تک آ پایا اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری دنیا میں آ جاؤ اور پھر سب کچھ پہلا جیسا ہو جائے گا تو گیگن کہتا ہے کہ میں تم پہ بشواس نہیں کروں گا تو ہنس میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تم کسی کو بھی یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور وہ یہ کہہ کر غائب ہو جاتا ہے تب ہی وہاں گیگن کے دوست آ کے کہتے ہیں کہ کیا ہوا لیکن گیگن کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاتا جس کے بعد وہ سب سمدھ کے پاس پہنچ جاتے ہیں پیٹری کہتا ہے کہ یہ ہے گریٹ گیٹ اور یہاں سے مرے ہوئے لوگ گزرتے ہیں تو گیگن کہتا ہے کہ کیا میرے دادو بھی یہاں سے گزرے تب ہی وہاں بوڑا ہیرن کہتا ہے کہ ہاں وہ تو یہاں سے گاتی اور ناشتی ہوئے گئے اب مویا گیگن کو اور آگے لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنی دادی کو یہاں دیکھا تب ہی وہاں ہنس میں ایک ہیرن پر گولی چلا دیتا ہے تو وہ سارے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پیٹری اور گیگن آتی ہیں پیٹری اور ہنس میں میں فائٹ ہونے لگتی ہے تب ہی ہنس میں گیگن کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بھلے تم مجھے اپنے سنیرے سینگ دو اور میں تمہارے سینگوں سے ندیوں کو روک دوں گا اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ پیلا دوں گا بیچارہ پیٹری گیگن کو بچانے کے لیے اپنے ہی سینگ دے دیتا ہے اور گیگن بے ہوش ہو جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے اور ندیوں کا پانی بھی سوکھنے لگتا ہے گیگن ہوش میں آنکھ پیٹری کو مرہ ہوا دیکھ بہت نراش ہوتا ہے اور سارے لوگ پیٹری کو آخری الویدہ کہتی ہیں تب ہی وہیں بڑا ہیرن کہتا ہے کہ تمہیں سینگوں کو پانی تک پہنچانا ہوگا جس کے وجہ سے سینگ ندیوں میں جان فوک دیں گے اور اب تو گیگن کی ہیلپ مشلیہ بھی کر رہی تھی اب گیگن کسی طرح سے سینگوں کو پانی میں ڈال دیتا ہے تب ہی وہاں ایک ہیرن ہنس مین کو اندھیری دنیا میں بھیج دیتا ہے اور مچھلیا گیگن کو کنارے تک پہنچا دیتی ہیں تب ہی گیگن کو وہی کھویا ہوا میڈک ملتا ہے اور گیگن انہیں وہ بچیا دے دیتا ہے تب ہی وہ سارے خوشی سے گیگن کو ٹھینکس بولتے ہیں تب ہی گیگن کہتا ہے کہ پیٹری تو نہیں ہے تو ندیوں کو پانی کیسے بہ رہا ہے اب مویا اور گیگن گھر کی طرف لوٹنے لگتے ہیں اب گیگن کہتا ہے کہ اس پہلی کا جواب ہے ندی تو گائز کیا آپ کا بھی جواب یہی تھا اب مویا کہتے ہیں کہ اب ہم پارٹی میں ملیں گے تو گیگن کہتا ہے کہ پارٹی تو دو دن پہلے تھی تو مویا کہتے ہیں کہ ہم وہاں صرف کشی گھنٹوں کے لیے گئے تھے اب گیگن لائٹ ہاؤس کی بھی لائٹ جلا دیتا ہے تب ہی وہاں اس کے دادو کہتے ہیں کہ مجھے تم پہ ناز ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں اب پارٹی میں گیگن ڈی جے بن کے دھوم اچاتا ہے اور سب اس کے دھن پہ دھوم اٹھتے ہیں اور مویا تو ڈانس کر کے سب کا دھیل ہی جیت لیتی ہے اور سب ہی خوشی خوشی ڈانس کرنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پہ انڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ مووی کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس پہلی کا بھی جواب دینا اور اگر آپ کو اسی طرح کی پیاری پیاری موویز دیکھنا ہے تو آپ کو لنکھ دسکرپشن میں مل جائے گی جہاں سے آپ پیاری پیاری موویز دیکھ سکیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چاہتے ہیں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکس پر ووچنگ